بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبداللہ حد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹیک دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں لے کر آیا ہوں ایک خرشیت فین کا ایسا فارڈ جو کہ بہت سارے فینوں کے اندر آتا رہتا ہے اور یہ خرشیت فین کا آئیکن موڈل ہے جو کہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہو گئے ہیں اور اس کے اندر جو فارڈ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ اندر کیا مسئلہ آرہا ہے اس کے اندر مسئلہ یہ آتا ہے کہ پنکھا جو ہے وہ چل نہیں رہا نہ سولر پہ چل رہا ہے نہ بجلی پہ چل رہا ہے اگر اس کے کارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے ایسی سائٹ کے اوپر تو ڈی سی سائٹ کے اوپر یہ بیٹری کے اوپر چل رہا ہوتا ہے ابھی مسئلہ یہ آیا ہے کہ یہاں پر دونوں کی کنڈیشن کے اوپر یہ پنکھا جو ہے یہ رن نہیں کر رہا تو ہم اس کی سرکٹ کو کھول لیتے ہیں اور کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کے سرکٹ کے اندر کیا فارڈ ہے اور یہ مسئلہ جو ہے وہ کیوں آیا ہے دوستو ہم نے سرکٹ جو ہے اس کا نکال لیا ہے اور یہ کور نکالنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے میں اگر آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو تو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر یہ جو اس کا کنیکٹر ہے وہ بری طریقے سے جل گیا ہے اچھا اس کی جلنے کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر لوزنگ ہوتی ہے کمپنی نے پہلے اس کے اندر وائٹ والا جیک لگایا تھا جو کہ اس طرح سے دیکھتا ہے یہاں پر آپ کو یہ وائٹ والا جیک نظر آ رہا ہوگا لیکن اس کے بعد کمپنی نے یہ والا جیک لگانے لگ گئی لیکن اس جیک کے اندر زیادہ فارڈ آتا ہے اکثر اوقات میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ یہ والا جیک جو ہے یہ جل جاتا ہے اس کی جلنے کی وجہ سے جو ہے نا اس کی ہمارا جو یہ ریموٹ کا سرکٹ ہے یہ بھی جو ہے وہ جل جاتا ہے تو اس کیس کے اندر پھر ہم کیا کریں گے وہ بھی میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم اس سرکٹ کو کھول لیں گے اور اس سرکٹ کو کھولنے کے بعد اس کے اندر دیکھیں گے کہ ہم اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں سے جو وائر لگے ہوئے تھے میں اس کو بھی جو ہے یہ پوری طریقے سے کٹ دوں گا تو ابھی ہمارے پنکے کے اندر جو فارڈ آیا ہے وہ یہ ہی آیا ہے کہ دیکھیں یہ جو اس کا جیک لگاوا ہے یہ پوری طریقے سے جل گیا ہے اچھا اس کی جلنے کی وجہ سمپل ایک تھی کہ ایک کنیکٹر اس کا لوس ہوا ہے جو کہ یہ رائٹ سائیڈ والا ہے آپ کو اگر یہاں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ رائٹ سائیڈ والا جو کنیکٹر ہے وہ بلکل جل گیا تھا جس کی ویسے اس کے برابر والا بھی کنیکٹر جل گیا ہے اس صورت میں یہ ہوتا ہے اکثر اگر آپ اس کنڈیشن میں پنکہ آن رکھتے ہیں تو اس کا جو ایسٹی ڈی سی سرکٹ ہے وہ بھی جو ہے جلنے کی چانسز ہوتے ہیں ابھی ہم اس کو ریپیئر کریں گے سولڈنگ آئرن ہوگا تو آپ اس کو گھر سے ریپیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سولڈنگ آئرن نہیں ہے تو آپ اس پنکہ کے سرکٹ کو کھول کر کسی بھی الکٹونکس والے کے پاس جا کر اس کے اندر سولڈنگ کروا سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں اس کے اندر کس طرح سے سولڈنگ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم لگا کر چیک کریں گے کہ اس پنکہ کے اندر کہ اس سرکٹ کے اندر مسئلہ تو نہیں آیا اب یہ جو کسٹومر تھا ہمارا کسٹومر نے پنکہ دیا ہے اب اس نے یہ آن کرا کافی دیر آن رکھا ہے یا نہیں رکھا وہ ہمارے کو اس سرکٹ لگانے کے بعد پتہ چل جائے گا تو ابھی میں اس پنکے کو سائٹ میں کر دیتا ہوں اور اس سرکٹ کو جو ہے وہ میں چیک کر لیتا ہوں دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے یہ تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے اس کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں کس طرح سے اس کو چیک کرنا ہے دیکھیں اس کے پرنٹ وغیرہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے تو دوستو تھے ہم نے یہاں پر جو ہے وہ کنیکٹر جو لگا ہوا تھا وہ بلکل صاف کر لیا ہے اب اس کنیکٹر کی ویسے ہمارا یہ پرنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے اب ہم اس کے اندر دائریکٹلی جو ہے تین وائر جو ہے وہ سولڈ کر دیں گے اور سولڈ کرنے کے بعد وہ دائریکٹلی پنکھے کے اندر کنیکٹ کر دیں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کنیکٹر جو ہے جو کہ بری طریقے سے جلا ہوا تھا وہ میں نے نکال دیا ہے اب نکالنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو یہاں پر تین وائر ایسے سولڈ کرنے ہیں کہ یہاں پر وہ مضبوطی سے سولڈ ہو جائیں تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے تین وائر جو ہے الگ سے سولڈ کر دی ہیں جو کہ تھوڑے سے ایک تو کوپر وائر ہے اور دوسرا تھوڑے سے ہیوی وائر ہے ہیوی وائر سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسا وائر لیں کہ آپ جو ہے ایزیلی اس کو نکل نہ سکے دیکھیں یہاں پر میں اس کو کھیش کے بھی دکھا رہا ہوں گا تو یہ دیکھیں وائر جو ہے وہ کافی ٹائٹ جو ہے وہ سولڈ ہوئے میں ہیں آپ یہاں سے بھی سولڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرف سے سولڈ کریں کیونکہ یہاں پر جو ہے اس کے پرنٹ ہے اب میں نے جو ہے اس کو سولڈ کر دیا ہے اب سولڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پنکے کے اندر فٹ کرتے ہیں اچھا دوستو ہم نے سرکٹ جو سولڈ کیا تھا وہ جو ہے ہم نے اس کے اندر فٹ کر دیا ہے پوری طریقے سے اور اس کے جو وائر ہیں تین اس کے اندر جو کوڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یو وی ڈبلو یو وی ڈبلو جو ہے آپ نے اسی طرح سے لگانا ہے کہ اس کے پنکے کے جو تین وائر ہیں اس کے اندر یو وی ڈبلو ایک ساتھ اسی طرح لگانا ہے اگر آپ آگے پیچھے لگا دیں گے تو اس کا پنکہ جو ہے بعض دفعہ چلے گا نہیں اور اگر چلے گا تو وہ الٹا چلے گا میں آپ کو یہاں پر ایک سرکٹ رکھا ہوا ہے میں آپ کو اس کے اوپر دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ ایک ریموٹ سرکٹ جو ہے وہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے یو وی ڈبلو مطلب اگر یلو کلر کی وائر کی بات کروں تو میں یہ یلو کلر کا وائر جو ہے ہمارا یہ یو ہے اور جو بلیک کلر کا وائر ہے وہ وی ہے اور رائیڈ کلر کا وائر جو ہے وہ ڈبلو ہے اگر اس کی سریز جو ہے اسی طرح آپ نے اس کے اندر لگائیں گے تو آپ کا پنکھا جو ہے وہ آن ہوگا اگر آپ نے اس کے وائر جو ہے وہ غلط لگا دی ہے تو آپ کا پنکھا آن نہیں ہوگا اور اگر آپ نے اس کے وائر الٹے لگا دی ہے تو آپ کا پنکھا جو ہے وہ الٹا گھومنے لگ جائے گا بالفرز اگر آپ کا پنکھا جو ہے وہ الٹا چلنے لگ جاتا ہے تو آپ نے صرف دو وائر جو ہیں دونوں کونے والے وائر جو کہ ایک یو والا وائر ہے اور ایک ڈبلو والا وائر ہے اس کی آپ نے پوزیشن چینج کرنی ہے مثال کے دور پر کریے اس کے اندر ایسے لگاوا ہے تو آپ نے یہ والا وائر جو پنکھے کے اندر لگاوا ہے وہ والا وائر نکال کے ریڈ والے میں لگا دینا ہے اور ریڈ والے میں جو وائر لگاوا ہوگا وہ یلو والے میں لگانا ہے اس میں اس طرح لگانے سے پنکھا جو ہے آپ کا دوبارہ سیدھا چلنے لگ جائے گا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے باری کسی چیک کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جب پنکھا کھول رہے ہوں تو اس کی پکچرز لینی ہے کہ کون سا کلر کا وائر کس نمبر کے اوپر لگاوا ہے مثال کے طور پر جیسے یلو کلر کا وائر ہے اگر آپ کا کنیکٹر جل بھی گیا ہے تو جیسے یہ دو وائر جل گئے ہیں آپ ریڈ والا وائر جو ہے اس کو کنفرم کر لیں کہ ریڈ والا وائر واقعی یہ ڈبلو کے اوپر لگاوا ہے یا وی پہ لگاوا ہے اگر آپ کھولتے وقت اس کی تصویر لے لیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ کون سا وائر کہاں لگاوا تھا یہ سب سے بہترین حل ہے اگر آپ اس کے اندر بھول جاتے ہیں تو آپ کو چینج کرنے میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ اس کو چینج کر کر کے آپ کو بعض دفعہ چلانا پڑے گا اب باری آتی ہے اس کی پنکھے کی ٹیسٹنگ کی کیوں میں اس کا پنکھا جو ہے اس کو چیک کرتے ہیں تو دوستو ابھی میں اس کو ٹو ٹینٹی سے چلا ہوں گا اور دیکھتا ہوں کہ ہمارا پنکھا جو ہے وہ برک کر رہا ہے نہیں کر رہا تو دوستو دیکھیں ہمارا پنکھا جو ہے وہ چل رہا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کے اندر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پنکھے کے اندر جو سرکیٹ کی جو وائر ہیں وہ اگر جل جائیں تو وہ اس کے اندر کس طرح سے آپ اس کو خود سے ریپیر کر سکتے ہیں زیادہ تر خرشید فین کے اندر یہی مسئلہ آیا ہے یا پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس کے کیپسٹر جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور میرا چینل نیشنل ٹیک کو سبسکرائب کریں جب نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ جب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ